دھروی کرن یعنی جس کو انگریزی پوزارائزیشن کہتا ہے اور اردو کہہ تاثب کہتے ہیں ہندو مسلم نفرت کا ماحول بنانے کا کام جس سے رائے ندک فائدہ مل سکے تو دھروی کرن کبھی کبھی بھار دی انتہا پارٹی کو بہت بھاری ہی پڑ جاتا ہے اور ایسا کچھ ہوا ہے مدر پردیش کے بی جے پی کے ایک بڑے منتری ہیں جن کا نام وشوا سارنگ ہے ان کے ساتھ ان کو آج تک کے ٹی وی ڈیویٹ میں کافی کچھ افمان کا سامنا کرنا پڑا ان کو ا ایک پروکٹا نے اس پینل کے اندر بیٹھے ہوئے جم کے ذلیل کر دیا کیونکہ وشائدہ مدرسے مدرسوں کی جاش ہونے کی اوپر مدر پردیش میں شنا ہونے والا ہے آپ سب کو معلوم ہوگا آٹھ سے دس مہینے بچے ہوئے ہیں بار بار وہاں بی جے پی کی سرکار میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے دھروی کرن کے تاثب کے پوزارائزیشن کے بیواز چھڑ رہا ہے جس سے کہ ہندو مسلم نفرت کا باہول بن جائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی جواب نہیں دی دینا پڑے کہ انہوں نے کوئی بھی وکاس کا کام کیوں نہیں کیا کیوں ان کے بعد سب لفظیوں کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اسی چیز کے نا یو سی سی مہا کی بات ہوئی اور اس کے بعد اب مدرسے کو لے کر جو جاج کی آدیش دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس پر ہنگامہ ہو گیا اور ہنگامہ ایسا ویسا نہیں ہوا ہے لفظ جہاد کو لے کر بھی قانون منانے کی بات دوبارہ کی جا رہی تھی یہ مدر پردیش میں سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں سنا ہو گئے بی جے پی کی سرک مہتپونڈ سوال پوچھ کے مدرسے کے پورے وشہ کو ہی ختم کر دیا اس ٹی وی کے ڈیویٹ جو پینلس تھے وارس پڑھانے انہوں نے آپ سنیے اور دیکھئے بی جے پی کے جو منتری ہیں سرکار کے منتری ہیں وہ کس طرح سے اس سارے اپمان کو جھیل رہا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ مہتپونڈ سوال ہے کہ مدرسے سے پڑھ کر کون سے گوٹ سے گوٹ سے کس مدرسے سے پڑھ کر نکلاتا یا دیکھ لیتی آپ اس کو پھر اور اس پر چرچہ کریں گے تھوڑی تفصیل میں دیکھئے ان لوگوں کا نام تو ابھی آپ نے دوستوں سنا کس طرح سے وارس پڑھانے جو سوال کھڑے کیے ان کا جواب بی جے پی کے ان منتری سرکار کے منتری کے پاس تو کیا پوری بھارتی انتہا پارٹی کی انبکت برگیڈ اور جس طرح سے ٹوڈ آرمی ہیں ان کی ان سب کو لے لیا جائے بی جے پی کا جو جو ودھایا کو جو سانسد وہ بھی آ جائے اس کا جواب نہیں دیکھ سکتے کہ گوٹ سے کو کون سے مدرسے میں ٹریننگ ملی تھی جو آج تک نے لکھا ہے گوٹ سے کون سے م نراش پتہ مہتمہ گاندی جی کا قتل کر دیا تھا اور وہ کون سے مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے جنہوں نے بلکیس کے ساتھ ساموہ بلادکار کیا اور ان کی تین سال کی بیٹی سمیت چودہ رشتاروں کی ہتھیا کر دی گئی تھی یہ کہنا تھا وارس پڑھان کا کس سے کہنا تھا بھارتی انتہ پارٹی کے ان نیتاؤں سے کہنا تھا جو نیتا مدرسے کی جاج کرانے کے لیے بہت پریاثرت ہیں اور سرفتی ششو مندر کی اوپر ایک لفظ نہیں بول رہا ہے مدرسہ اسلامی پ سکولز کہے جاتے ہیں کہ ان میں آر ایسس کی وچاردارہ پڑھائی جاتی ہے جن پر کئی بار شکایتیں کی گئی ہیں اور ہم نے کبھی نہیں سنا یہ کوئی جاج ہو تو اس طرح سے اپمانت جو ہوئے ہیں بی جے پی کے منطری سرکار کے منطری تو ٹویٹر پر لوگ کہہ رہا ہیں کہ بڑا ضلیل کر دیا اس طرح کے دروی کرانے بھارتی انتہ پارٹی کو اب میں پورا بیواز بتاتا ہوں کہ آپ کو بیواز کیا ہو رہا ہے بیواز اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ مدر پردیش میں چناؤں ہیں مدر مدر پردیش میں چناؤں کے لیے زمین تیار کر رہی ہے بھارتی انتہا پارٹی اب مدرسوں کے سلے بس کو لے کر جاج کے آدیش دینے کا بات کہی ہے گرہ منطری نے مدر پردیش کے یہ وہی گرہ منطری ہیں جن کو بھگوہ رنگ کی اوپر آ پتی تھی دپیکہ پادکون کے اور شاروک خان کے تو میں آپ کو انہی گرہ منطری مہودہ کے وشاہ بتا رہا ہوں دوبارہ اب لیکن بی جے پی کی سرکار ایک بات بھول کے الٹی پھدھ گئی اس کے اندر کیسے پھدھ گئی بت مدرسوں کا ایم پی میں مدرسوں کا سلے بس جاج کے گھیرے میں تعلیم الاسلام جیسی کتاب پڑھانے کا معاملہ گرم آیا یہ بڑا وشاہ اس لیے ہو گیا کہ سرسپدی ششو مندر کی اوپر جاج کرنے کو بی جے پی کی سرکار کبھی تیار نہیں ہوتی مدرسے کے جاج کے اگر بات کر رہے تو مدرسہ بورڈ سے ہر مدرسہ جو ہے وہ گوان ہوتا ہے افلیٹ جو ہوتا ہے جو اس کو مانتہ ملتی ہے مدرسہ بورڈ سے ملتی ہے مدر پردیش اسٹیٹ م مدرسہ بورڈ جو ہے وہ سرکار کے عدین آتا ہے اور سلے بس وہی تیار کرتا ہے اب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سلے بس میں کوئی گڑبڑی ہے تو یہ سرکار کی جواب دے ہی بن جاتی ہے تو یہ الٹا اس کے ادنا پھر جائیں گے کیونکہ سرکار جو ہے وہ اپنا ویکتی بنا کے عدیش نہ بٹھاتی ہے چیئرمن ہوتا ہے مدرسہ بورڈ کا جو بی جے پی کی سرکار پچھلے بیس سال سے بنا رہی ہے اور بی جے پی کے نیتا کو ہی بنایا گیا ہے بی جے پی کے ہی نیت مدرسہ کو بنایا ہے انہوں نے ہمیشہ اور یہ لسہ کسی سے بھی نکلوا سکتے ہیں تو وہی لوگ طے کرتے ہیں کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جائے گا کیا سلے بس ہوگا پاس ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ بی جے پی کی سرکار پہ ہی ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے لیکن بڑا مشہ یہ ہے کہ منتری مہودہ کہہ رہے ہیں کہ صرفتی ششو مندر کی بارے میں بتائیے یا اس طرح کے سنستانوں کے بارے میں بتائیے کوئی شکایت کیجئے پختہ دستویز دیجئے تو ہی اجاز کریں گے لیکن دستویز ملنے کے بعد بھی کوئی اجاز نہیں ہو رہی ہے صرفتی ششو مندر کی بات کریں تو الگ کر دیں لیکن مدر پردیش کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر خاص طور پر اتر پردیش کے اندر یہ آج تک نے لکھا بنارس کا لفظ جہاد سے لڑنے کے لیے وی اچ پی کی درگا واہینی نے اٹھایا ہتیا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بندوق سدانے کی ٹرننگ دی جا رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے تصویر بھی ہے اور یہ نیوز بھی ہے دینک بھاسکار نے لکھا کچھ وقت پہلے کا بھاجپا ودایق کے شکشن سنستان میں بجرنگ دل کے لوگوں نے جوہوں کو دی ہتیا چدانے کی ٹریننگ جا شروع جاچ میں سامنے آیا ہے کہ جس شکشن سنستان میں یہ ٹریننگ چل رہی ہے وہ بھاجپا کے ودایق نریندر مہتا کا ہے بجرنگ دل کارے کرتا پرشان گپتہ نے اپنے فیس بک پر پیج پر کچھ تصویریں پوسٹ کی تھیں ممبئی کے علاقے کے پاس اس طرح کا ٹرینن کیا گیا کونسی کاروائی ہو گئی امروزادہ نے لکھا کچھ وقت پہلے کا بجرنگ دل کے کارے کرتاوں کو کمانڈو کی طرح دیا جا رہا پرشکشن دیکھئے تصویریں کونسی کاروائی ہو گئی کیا یہ سینہ سے اوپر ہو جائیں گے کیا ان کا قدر جو ہے وہ اتنا اوپر چلا جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو بڑا وشائے بنی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صرف مدرسہ تاکہ ووٹ کی رائنیتی کی جا سکے اور کہیں نہ کہیں ہم بھی ش اتنا ہے اور یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس وشہ کو آگے بڑھائیے گا بتائیے گا بی جے بی کی سرکار کے منطری کو کتنا ضریل کر دیا گیا ایک پینلس کے ذریعے کیونکہ وہ دھروی کرن کی چکر کیا ضریل ہونا پڑا ان کو اور دھروی کرن آپ کو بہت آگے لے کے نہیں جائے گا اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں کو واتساک گروپس کے اندر شیئر کیجئے گا